السلام علیکم فرنڈز ویلکم تو جواہر رییکشنز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فارٹ اور شاد عباد ہوں اچھا فرنڈز ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس بارے میں بات کریں گے ستارہ کا کل کا ولوگ دیکھا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک ریویو ہے اور اسی میں ہی ستارہ نے جو اپنے رییکشن کے حوالے سے ہی تھوڑی سی بات کری دی تو اس میں انہوں نے جو یہ بات بولی کہ مجھے یہ بھی بار بار بولا جا رہا تھا کہ ہماری وجہ سے ہو یا ہماری سپورٹ سے یہاں تک آئی ہو تو اس کے اوپر میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تھوڑی سی تو سب سے پہلے بات سٹارٹ کر لیتے ہیں ستارہ کے ولوگ سے ہی ستارہ کا ولوگ سٹارٹ ہوا جس میں وہ نجمہ جی کو رخصت کر رہی تھی وہ ان کے گھر میں انہوں نے سٹے کیا ستارہ کے ساتھ انہوں نے کوالٹی ٹائم سپنڈ کیا اور ستارہ نے خود کہا کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کمی بھی محسوس کر رہی تھی اور جو بھی ایک ہوتا ہے جس بھی فیل سے انسان گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک سے کوئی بہت اپنا کوئی دل کے قریبی اس کے پاس آ جائے تو دل کو خوشی ہوتی ہے اور ستارہ نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ باتیں کری اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ رخصت ہو رہی تھی اور انہوں نے ہی بتایا کہ ساجد صاحب ان کو جو ہے وہ ان کی نیکس دیسٹینیشن کے لیے ڈرپ کر کے آئیں گے پھر اس کے بعد ستارہ گھر میں تھی اور اس کے بعد توفانی بارج جو شروع ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کر تو سچ میں دل میں کچھ ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے گھر میں پانی آ رہا ہے مطلب میں لٹریلی جو نا گھبرا گئی تھی اپر اس کے بعد زیادہ ڈیٹیلز تو خیر ستارہ نے شیئر نہیں کری لیکن گھر میں جس طریقے سے پانی آ رہا تھا تو یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ وائرنگز بھی ہوتی ہیں پھر آپ کی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال ہے کہ فرسٹ ہی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی چھت کا کام کرائیں اور آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا بچکانہ مشورے دے رہے لیکن مطلب مجھے ایک چیز ذہن میں آئی تھی کہ ٹھیک آپ چھت کا تو کام کرا ہی لیتے ہیں جو بھی اس میں ہولز وغیرہ کرانے ہوتے وہ ہوتا ہے لیکن جو ایک مین گیٹ ہوتا ہے یعنی چھت کے اوپر جو گیٹ ہے اس کے آگے ایک منڈیر اس کو ہم تو منڈیر ہی کہتے ہیں پتہ نہیں اور کیا اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے لیکن تین چار انچ کا آپ سیمنٹ کا ایک پارٹیشن سا بنا دیتے ہیں چھوٹا سا کہ اگر چھت پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے تو آپ کے جتنے بھی ہولز ہوتے وہ بھی کم بڑھ جاتے ہیں اور پانی جو ہے نا گھر کے اندر بلکل نہیں کیونکہ سیفٹی کے لحاظ سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے خیر جناب سب ہی اس وقت اکل شعور سب کچھ رکھتے ہیں تو بس ایک چھوٹی سی سیجیشن دماغ میں آئی تھی تو وہ یہاں پر رکھ دی پھر مجھے یہ چیز دیکھ کر ہے نا ایک اچھا بھی لگا کہ ستارہ نا ان سب چیزوں کو بھی نا مزید یہاں پر ڈیٹیلز میں شیئر نہیں کیا اور سب کچھ میں حاضر سمودلی ان کے گھر میں سیٹل ہو گیا پھر شام میں ان کے گھر میں جو ہے وہ مصطفیٰ کی ٹیبل آئی وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی مصطفیٰ کے کمرے کا جو ایک ہے نا جو محول ہے مطلب جس کی کلر سکیمنگ ہے وہ بہت زیادہ کول سی ہے بہت ایک اچھا ایک تھنڈک کا سا حساس ہوتا ہے اور وائٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اسی طرح بچیوں کے لئے جیسے وائبرنٹ سا کلرز ہو ہیں تو وہ اس کے حساب سے بچیوں کے کمرے اپنے طرف اچھے لگ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کا روم جو ہے نا وہ اپنی طرف ایک جسے پر سکون سا ایک تھنڈا تھنڈا سا محول لگتا ہے نا وہ لگ رہا تھا اور ٹیبل بھی بہت زیادہ خوبصورت مجھے لگی پھر اس کے بعد ستارہ نے جو اپنے جھولے پر بیٹھ کے اپنی گیلری میں بیٹھ کے اور اپنے دل کی اگین کچھ بات کری اور انہوں نے یہی کہا کہ آج جو ہے میں تین دن بعد یہ ولوگ بنا رہی ہوں کیونکہ تین دن جو ہے نا ظاہر سی بات ہے وہ پریشانی میں ہی رہی تھی اور جو بھی یہاں پر چل رہا تھا وائی ٹیبل جو بھی محول تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ آیت کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے جو بھی ایک ریاکشن بنایا اور اس کے بعد جو ایک یہاں پر ایک نیا طوفان آیا ہے کمیونٹی لگی اور مزید جو ہے نا وہ طوفان بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کے بعد ستارہ کی جو ایک مطلب ہاتھ جوڑ کے جو ویڈیو آئی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وہ طوفان کا جوہنا وہ اینڈ تھا اس کے بعد بہت ساری چیزیں دھل دھلا کے ساف ہو گئی ہیں اور اب میرے خیال سے ستارہ بھی شاید بہت ہتک ریلیکس ہو گئی ہوں گی اور رین بو تو ضروری انجوائی کر رہی ہوں گی کیونکہ بہت سارے کلرز جوہنا انہوں نے اس دوران دیکھے ہوں گا اور ہم سب نے ہی دیکھے ہیں اور ویسے ستارہ نے مطلب ایک سمپل سی بات بولی تھی اور یہی بات جو ہے نا ہم بھی بہت ٹائم سے بول رہے تھے کہ ستارہ جو ہے انہوں نے جو اپنی ویڈیو بنائی ہے اس میں انہوں نے سمپلی جو ہے نا وہ کسی ایک کو اون ڈسون کچھ نہیں کیا ہے اس میں انہوں نے اوور آل جو ہے نا یہی بات بولی اور اس وقت تو انہوں نے ڈسون کا ورڈ بھی یوز نہیں کیا تھا انہوں نے جسٹ یہی بات بولی تھی کہ کوئی بھی اگر کچھ کہتا ہے آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے سب اپنا اپنا کام کریں آپس کی لڑائیوں میں مجھے ڈریک نہ کریں اور یہ اس بات کے لیے اپنے دماغ کو ریڈی رکھ لیجئے کہ کوئی بھی کچھ بھی بول رہا ہے پھر چاہے وہ مطلب کوئی بھی آ جاتا ہے نا پھر چاہے وہ رشتے دار ہوں پھر چاہے سپورٹرز ہوں پھر چاہے ان کی کوئی ٹیم کو بارے میں انہوں نے بولا کہ اس کے پیچھے میں نہیں کھڑی ہوں تو میرا خیال ہے بہت سمپل سی سٹیٹمنٹس تھی لیکن انہوں نے یہی بات بولی کہ جی میں کیا 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 سن رہی تھی اور سنتے رہتے ہیں لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیڈ گو کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی کو بھی کوئی بات بری لگتی ہے وہ اچانک سے اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے تو ستارہ نے یہی کہا کہ میں اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے یا کوئی ہو جاتی ہے بات کسی کو برا لگتا ہے کہہ دیا کوئی بات نہیں لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان ہرٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہ خاص طور سے اس طریقے سے سنتا ہے کہ یہ موہ پر میرے اپنے بنتیں ہیں اور پیچھے پیٹ پیچھے اگر کوئی آپ کے کردار کے بارے میں کچھ بول رہا پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسا واقعی سن لیا کیونکہ وہ اس بات کے لیے انہوں نے مطلب ہم دین چار بار یہ ستارہ کے موہ سے یہ چیز سن چکے ہیں تو بس اللہ سب کو ہی ہدایت دے اور سب کے لیے ہی آسانیوں کا معاملہ کرے ستارہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ بھی سنا کہ ہماری وجہ سے یہ ہے اس کے پر تو خیر آگے چل کر بات کریں گے پھر اس کے بعد نہیں بھی آتی ہے اور لیکن میں اگر پرسنلی بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کسی سے کنیکٹ کرتی ہیں میں نے ہمیشہ سے کہا کہ کوئی سیکنڈ میریج یا ان سب چیزوں سے میں ستارہ سے کنیکٹ نہیں ہوئی ہوں کچھ عجیب سا ہی کنیکشن فیل ہوتا ہے تو مطلب لٹرلی جس طریقے سے وہ حلیمہ کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی اور اس کو پوچھ رہی تھی کس جھولے میں بیٹھنا ہے کس میں نہیں بیٹھنا ہے حلیمہ بھی جس طریقے سے انجوائی کر رہی تھی تو میں کبھی کبھار یہی سوچتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ کو آپ کی کونسی ادا پسند ہے تو اسی طرح ستارہ کے لیے میں رکھ کے جب بھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز اس کے لیے بلیسنگز کا باعث بن رہی ہے نہیں ہے کہ آپ ایسا کرو یا ویسا کرو بس جسٹ اویر رہو ہر چیز سے کیونکہ آپ نے اتنے جو قریبی رشتوں سے دھوکے کھائے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آنکھیں بہت حد تک کھل جاتی ہیں اور کھل ہی جانی چاہیے تو مجھے بہت زیادہ وہ کیوٹ مومنٹس لگیا مجھے دیکھ کر اچھا لگا پھر جب وہ گھر آئی انہوں نے بتایا کہ رمضان کے لئے بھی انہوں نے موبائل لیا ہے اب یہ اگین ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے جو ان کو بہتر لگتا ہے وہی کریں بس یہاں ہے اور صرف اس پرٹیکلر بات کے لئے نہیں میں بہت سائی چیزوں میں بس صرف جسٹ ایک ہی بات بولتی ہوں کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جب آگے بر چڑھ کر بہت سائی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ آپ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اوورال اچھا سا ولوگ تھا لائٹ سا تھا پھر ساجے صاحب چلے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ بس وہ وہی ٹائم تھا کہ جس کے بعد جو ہے نا ستارہ نے بہت سائی چیزیں دیکھ رہی ہوں گی اور جو بھی کچھ ویسے بھی چل رہا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے جو بتایا تھا کہ تین بجے میں نے اپنا یہ ریکشن ریکارڈ کیا ہے ہوتے ہیں دن بھر میں بارش اور گھر کا پھیلا ہوا مطلب ہر چیز آپ ساتھی چیزیں مینج کریں اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ سٹریس میں جانا کہ آپ رات کے اس پہل جب آپ اکیلے اور ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں تو بس دل سے میری یہی دعا تھی کہ اللہ ان کو بہت زیادہ حمد دے کیونکہ دور سے بیٹھ کرنا دیکھنا اور کہنا کہ ہاں جی پھر آگئے روتے ہوئے ہاں جی پھر آگئے یہ کرتے ہوئے لیکن کون کس چیز سے گزر آئے ہم نہیں سمجھتے ہیں اور میں ایک اوور آل ہی یہ بات یہاں پر رکھوں گی کہ کبھی بھی جیسے سنی سنائی چیزوں کو لے کر یا مطلب سن بھی لیا ہے تو بھی اگر اپنا اپنی بات رکھنی ہے رسپیکٹ فل وے میں رکھ دیجئے اپنی بات آگے طریقے سے پہنچا دیجئے کسی کو اس حد تک ٹرول نہ کیجئے کہ وہ جو ہے نا مطلب کوئی اس کا دل سے کوئی آہ نکلے یا وہ کچھ ایسا سٹیپ اپنے ساتھ کرنے کا سوچے کہ آپ کے لیے پھر پشے مانی رہ جائے تو کوئی بھی اور یہاں پر میں جس ستارہ کے لیے نہیں جس سب کے لیے ہی بولو کیونکہ وائی ٹی پر یہ بہت زیادہ محول عام ہوتا چلا جا رہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اپنی فریسٹریشن اپنا گرج غصہ نکالنے کے لیے پھر نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ اور ایک دھاوہ سا بول دیتا ہے تو خدارہ تھوڑا سا اپنے دل میں رحم رکھئے دوسرے کو انسان سمجھئے غلطی ہو جائے تو اس کو ماف کرنا سیکھئے ماف نہیں کر سکتے ہیں تو مطلب جو بھی کچھ کہنا ہے ایک لیمٹ میں رہ کر کریے بس اس سے زیادہ اور کیا ہی بولوں اجرے جناب دوسری بات جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ زہر سی بات ہے ستارہ نے بھی بولا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہاں تک آئی ہو اور پھر یہ تو ہم وائی ٹی پر بہت زیادہ سن رہے تھے کہ ہم نے سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کر کے ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے ویوز دیئے ہیں اور ون ملین تک پہنچایا تو میں سوچ رہی تھی کہ بھئی بڑی ہی پاور ہے سب کے پاس دیکھیں وسیلہ کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے لیکن کسی کے گھر میں رزق جانا ہے اور وہ آپ کے تھو گیا ہے تو آپ اس بات پر کسی کے پر احسان نہیں جتا سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کسی کو کوئی برا لگے تو بہت بہت معذرت لیکن میں جس یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی اگر ہمارے پاس اتنی ہی پاور ہے کہ ہم کسی کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں بٹھا سکتے ہیں اور میں خیال سے آس پاس ہی ہیں جن کو پھر سپورٹ کی ضرورت ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹارگٹ بناتے جائیں اور ان کو ون ملین تک پہنچاتے جائیں ان کو لگشریز لائف جانا پروائیڈ کرتے رہے ہیں ان کے ویوز بڑھاتے رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک ایگریمنٹ ضرور سائن کر لیجے گا کہ ان کو ون ملین تک پہنچانے کے بعد آپ احسان نہیں جتائیں گے اور ان سے پوچھ بھی لیجے گا کہ ان کو سپورٹ چاہیے بھی ہے یا نہیں چاہیے ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ نہ ہوگے جی ان کے اوپر بھی آپ یہ بولے کہ بھائی ہم نے پہنچایا ہے تمہیں یہاں تک تو مانو ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں ون ملین تک پہنچا دیا اور پھر اس سے بھی پوچھ لیجے گا کہ اس کو آپ کی سپورٹ چاہیے یا نہیں چاہیے کہ کہیں اگر وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بولا تھا میں نے آپ سے مانگا نہیں تھا میں نے آپ کو بلایا نہیں تھا تو پھر آپ کا دل ٹوٹ جائے اچھا اور کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی ستارہ کی برائی کر رہا ہے کوئی چینل ہولڈر جو ہے وہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو ستارہ کے فینس کو پسند نہیں آ رہی ہے اور وہ جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ بھی اپنے طور پر اظہار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ستارہ کو ٹرول کیا جائے گا یا ستارہ کو برا بولا جائے گا تو یہ جو ایک لوجک ہے یہ میری سمجھ سے باہر تھی کیونکہ اگر کوئی آپ کی سپورٹ میں جا کر دوسروں کو اگر بول رہا ہے کہ جی فلان کو برا نہ بولو تو پھر وہ اگر جو جا کر آپ کی سپورٹ میں کہیں کہیں کومنٹس کر رہے ہیں تو پھر ان کے بدلے میں بھی کیا آپ کو پھر آ کر ٹرول کرنا ہے یا ان کومنٹس والوں کو ٹرول کرنا ہے یا ان کے ساتھ اپنی لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اگر آپ اس بات میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا فین یا کسی کا سبسکرائبر سپورٹر یا سپورٹر کا تو ورڈ ہی اب کچھ سمجھ نہیں آتا ہے لیکن اگر کوئی اپنی محبت میں آ کر آپ کو اس شخص کی برائی سے یا اس شخص کے لیے آپ کو کنونس کرتا ہے یا کچھ بھی بولتا ہے تو اس شخص کے تو میں خالصے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کوئی جا کر میرے حق میں یہ چیزیں بول رہا ہے لیکن وہ اس کی سزا اس کو ملے گی کیونکہ وہ اس کا سپورٹر ہے یعنی ستارہ سپورٹر ہے سمبلی سی بات ہے تو کیا یہ تھوڑی اسی نائنصافی نہیں لگتی ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کریے کیونکہ اس طرح تو یہاں پر جتنے بھی چینل ہولڈرز ہیں ان سب کے ہی فینس کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی طور پر اس اپنے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس کے لیے کنونس کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے لیے دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں برا بھلا بھی بول رہے ہوتے ہیں طریقے سے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ان سب کا بیک لیش اس مین بندے کیوں آنا چاہیے جس کے فین ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بھی پھر اسی بیک لیش کے لیے تیار رہے ہیں اگر ہم صرف ستارہ کو اس وجہ سے ٹرول کریں گے یا کسی کو بھی پتہ نہیں یہ کیا ہی لوجک ہے کس طرف چیزیں جا رہی ہیں کچھ عجیب صحیح محول بنتا چلا جا رہا ہے وائٹی کا چلیں جی کیا بولیں کیا ہی بولیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں صداستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ